اسلام علیکم ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طریقے سے آن لائن ایک بہتر رقم کما سکتے ہیں بہت سے لوگ آج کل اوکٹا ایفیکس کے اوپر کام کر کے یا پھر کرنسی کے اندر انویسمنٹ کر کے یا پھر بہت سے دوسری طریقوں سے بہت زیادہ کمارے لیکن میں آپ کے لیے آج ایک نیا طریقہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ مہانہ ایک اچھی خاصی رقم کما سکتے ہیں اور تھوڑی میند کر کے آپ ایک بہتر انڈنگ کر سکتے ہیں تو بھائیس وہ طریقہ ہے کہ آپ کیوں نہیں دراز کے اوپر اپنے ایک سٹور اوپن کر لیں اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یار ہم دراز پر اگر سٹور اوپن کر بھی لیں تو ہم کیا بیجیں ہمارے پاس تو کچھ اپنا کام ہی نہیں ہے تو ہم دراز پر سٹور اوپن کر کے کیا کریں گے تو بھائیس بہت سے پاکستان میں سے بہت سے لوگیں جو کہ ہالسل مارکٹ سے سمان خرید کے جو ہیں اس کو ریٹیل ریٹ کے اوپر سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہاں دوستو سدر کے اندر آپ کو بہت سے جگہ پہ ہالسل مال مل جائے گا اگر آپ جوڑے کے بزار چلے جائیں بولٹر مارکٹ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو جولوی کے آئٹم بھی بہت سارے مل جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کلوٹ مارکٹ چلے جائیں کوئی کپڑے کی مارکٹ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو بہت سارا کپڑا کم دعویوں میں مل سکتا ہے جو کہ آپ آن لائن یعنی کہ دراز سٹور کے اوپر بیچ کے اس سے بہت اچھی رقم کما سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو بیچ کے دراز سٹور کے اوپر آپ ایک موٹی رقم مانا کما سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ دراز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں سے ضرورت ہے اور آپ اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ کی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں نورملی لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایک اچھی رقم کما پا رہے ہیں تو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر دراز سٹور کے اوپر سینل اکاؤنٹ کی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ سکیں گے تو میک شور بائز اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آگر کو پریس کریں نیچے آپ کو ادرہ ایڈرن کا بڑن دکھ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں اور اس سے آپ ہمارے چینل کے پارڈنر بن جائیں گے ہمارے چینل کے بیو بن جائیں گے اور اس سے آپ کو کچھ نہیں چاہتا جسٹ ایک کریٹر کو سپورٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ بائز ہماری جو یہ ویڈیو ہے دو یا تین پارٹ پر ہوگی بیوڈیو لگی ہو سکتی ہے پھر سائری ڈاکومنٹیشن ہم نے آن لائن کرنی ہے آگومنٹس جمع کرانے ہیں نام لکھنے ہیں اسٹور کے نام بنانا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ اپنی پکس اپلوڈ کریں گے یعنی کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی پکس کس طریقے سے اپلوڈ کریں گے اس کا نام کس طریقے سے رکھیں گے اس کی جو ہے وہ آپ پالیسیز کیا کیا رکھیں گے یہ تمام چیزیں ہم اپنے اس کورس کے اندر سکھیں گے آپ یہ سمجھنے کہ یہ کورس جو تقریباً جو ہے وہ تین ویڈیو پر مشتمل ہوگا کوشش ملی ہے یہ ہوئی کہ میں دو ویڈیو کے اندر مکمل کہانی آپ کو سمجھا دوں لیکن زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ شورٹ ہی ویڈیو بنائیں گے اور ہر چیز کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے چلتے ہم اپنے پی سی سکینگ طرف وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنا ایک سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنا ایک سٹور دراز کے اوپر اوپن کر سکتے ہیں چلتے ہم اپنی پی سی سکینگ طرف ہم آ چکے اپنی پی سی سکینگ کے طرف اور آپ کے سامنے دراز کا ایک پیج اوپن ہے اور یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ کے اندر ایک سائن اپ کا آپشن ملے گا جہاں اس وقت میرا کرسن موف کر رہا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ جائیں گی اب یہاں پہ آپ سے چند بنیادی باتیں پوچھے جا رہی ہیں آپ کا نمبر کنفرمیشن کوڈ اور پاسفورٹ دین آپ کو جو ہے آپ کی برٹ ڈیٹ اور جو بھی آپ کا ایر ہے وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ جو مین چیز وہ ہے کہ آپ ادھر پاسفورٹ جو دالیں گے اس کے اندر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے تو پاسفورٹ آپ نے اس طریقے سے دالنا ہے جس طریقے سے کاری ڈیٹیل کرنے کے بعد رائٹ ہنڈ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک آپشن دکھا رہا ہو جس میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ فل این لاس نیم لکھیں جیسے آپ یہاں پہ فل این لاس نیم لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد آپ نے ان کی پالیسی کو اگری کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نیچے اپشن دکھا رہا ہو سائن اپ کا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے ایک اس طریقے کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو اور اپشن دکھ رہے ہوں گا سیو مور اون ایپ اور آپ کو بہت سے اپشن بھی دکھ رہے ہوں گا جس میں سے ایک اپشن یہ سیل اون دراز اب جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سیل اون دراز کے اوپر تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج پہ آپ کو کہا جا رہا ہے start your online business with us in three easy steps اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے start selling کے اوپر اور جیسے آپ start selling کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ چار اوپشن آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے جو select کرنا ہے وہ بھائی select کرنا ہے local seller جس کے اوپر پاکستان کا flag بنا ہوا ہے اب اگر آپ کئی اور رہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کمنٹ سیکشن اندر پوچھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اس کے پر کلک کر رہا ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک نیو پیج اوپن ہو گیا اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کچھ information fill کرنی ہے یہاں پہ آپ کو دو ٹائپ کے اکاؤنٹ بتا جا رہے ہیں ایک individual اور ایک business تو ہم جو ہے وہ پہلے والے کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم سے number مانگا جا رہا ہے ہم نے number دے دیا ہے ان کو جیسے آپ number ڈالیں گے number ڈالنے کے بعد آپ اس کو select کریے گا select کرنے کے بعد آپ کے بعد مزید option کھل جائیں گے جیسے کہ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ تمام information fill کر دینی ہے میں جلدی سے information کو fill کر دیتا ہوں password وہ ہی ڈالنا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی باہر ڈالا ہے آٹھ ڈیجٹ کا آپ دال سکتے ہیں آٹھ وڈ کا آپ دال سکتے ہیں آپ نے جو ہے اسی طرح سے ڈالنا ہے ایک بڑا capital ایک چھوٹا capital اس کے علاوہ جو ہے کچھ symbol بھی use کرنے ہیں جیسے کہ ایٹ ہو گیا جیسے کہ سٹار ہو گیا یہ آپ اس password کے اندر لازمی use کریے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری information fill ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ password دینا تھا جو کہ ہمیں receive one number کے پر وہ بھی دے چکا ہوں ان کا جو ہے وہ agreement ہم نے accept کر لینا ہے shop کا نام رکھ دینا summit پر click کر دینا ہے جیسی آپ sign up کریں گے یا submit کے لیں sign up کے لیں آپ کے پاس جو ہے وہ again ایک new tab new display آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وہی email دالنا ہے وہی password دالنا ہے اور sign in کر دینا ہے sign in کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ دراز کی page کے اوپر چلے جائیں گے یا یوں کہلیں کہ آپ اپنے dashboard کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آپ ہمیں جو ہے وہ چار step کرنے ہیں یہ چار verification ہمیں کروانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نام لکھا آ رہا ہے انساری جولرز اس کے بعد جو ہے پاکستان کے flag بھی آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ one by one جو ہے یہاں پہ ان چیزوں کو verify کراتے ہیں تو سب سے پہلے address کے اوپر click کر دیں جیسے ہم address کے اوپر click کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور page کھل جائے گا یہ scroll down کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت ہم یہ چیزیں ابھی ہمیں یہاں پہ دکھائی جائے رہی ہیں یہ چیزیں بھی میں آپ کو inshallah detail میں بتاؤں گا پہلے ہم یہاں پہ اپنا address verify کراتے ہیں یا اپنی جو ہے وہ book create کر لیتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر click کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور ٹیپ open ہو جائے گا اب اس پیس کے اوپر ہم سے address مانگا جا رہا ہے جہاں آپ لیتے ہیں وہی address یہاں پہ ڈال لیں اس کے بعد جو بھی آپ پر صوبہ ہے وہ یہاں سے select کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ کی city ہے یا پھر جس بھی علاقی کے اندر آپ لیتے ہیں جو آپ کا sector ہے وہ آپ select کر لیں اس کے بعد جو ہے location business address یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے کیا کرنا ہے جو دو چیزیں رہتی ہیں ہمارے پاس وہ option ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو نہیں کریں اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوا کہ مختلف جو بھی صوبہ ہیں ان کے یہاں پہ نام آ رہے ہیں یہاں سے آپ کا جو صوبہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آپ select کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ کا area ہے وہ select کر لیں اس کے بعد آپ کی جو مزید location ہے جو location کا مطلب ہے وہ میں آپ کو بتا دوں location کا مطلب بتا ہے وہ جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ وہی address ڈال دیں جو آپ نے اوپر ڈالا ہے ٹھیک ہے قائد تو امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی میں نے یہ اسٹریپ اس نے skip نہیں کر رہا کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار کہ یہ ہماری جگہ کا نام نہیں آتا ہے یہاں پہ یہ وہ ہے تو میں اس کو scroll down کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ تمام لوگوں کی جگہ کا نام یہاں پہ آ رہا ہے اچھا قائد اس کے علاوہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ہمارے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو انفو ہے وہ میں سیکنڈ پارٹ کے اندر دوں گا یہ جو ابھی ہمارا فیلال یہ والا سٹیپ چل رہا ہے میں اس کو ویریفائی کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو سکرین بھی لکھا ہوا آ جائے گا کہ بھائی ہمارا جو ہے یہ سٹیپ ویریفائی ہو چکا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نیو کراچی کو select کر لیتے ہیں یا نورت یا کچھ بھی کہہ لیں جو بھی آپ کا ایریا ہے جو location ہے وہی select کریے گا یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ دو سٹیپ آپ چھوڑ سکتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی انفو میں نے یہاں پہ ڈالی ہے یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے ہے آپ جو دل چاہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ میں سمجھ گا کہ بھائی یہ location میری ہے یا پھر میں یہی رہتا ہوں یہ جسٹ آپ کے لیے your address has been submit ٹھیک ہے تو گائز یہاں پہ ہم اتنی ویڈیو کو رکھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیں دعا ہمیں ایاد رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چلیل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ